بسم اللہ الرحمن الرحیم دس آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں گا دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں گا اور سورت القحف کی ابتداء میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے جس نے اپنے آپ کو معبود رب گارڈ ڈیکلر کر لیا پورا واقعہ ہے نا اصحاب قحف the people of the cave وہ غار والے لوگ ہے نا پورا واقعہ ہے اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہہ پا تھا سورہ نمبر اٹھرہ جو اس کی دس آئے تو غفظ کر لیں گا اور اس کو تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا اور آپ کو بتا ہے فتنہ دجال کیا ہے فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا آخر نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا اور آخر نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا ان کے امتیوں میں آنے والا تھا اور وہ بھی ہر امتی پر نہیں آنے والا تھا جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے ٹیسٹ ہوں گا ایک طرح سے امتیان تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ حدم علیہ السلام نوح علیہ السلام نے اور حدیث ماتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا اور جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت خیمت بیان کی نا حدیث ماتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں تعمیمت داری جو کرشن تھے عیسائی تھے وہ آج میرے پاس پہنچے ایک مہینے کے سفر کے بعد اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا کیونکہ وہ ایمان بھی لائے ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے دجال سے ملاخات کیا مہینہ کہتا تھا تم سے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے سناتے گئے راوی کہتے ہیں زہر کا وقت آگیا ہم نے زہر کی نماز پڑھی پھر علامت خیمت بتا دے گئے بتا دے گئے اثر کا وقت آگیا ہم نے اثر کی نماز پڑھی پھر علامت خیمت بتا دے گئے پاس جہاں ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے اللہ اتنا ڈرہ دجال اتنی خطرنا ہے اور اس سے سیفٹی کے لئے صرف دس آیتیں یاد کرنا ہے دس جملے ٹین سینٹنسز یاد کر لو محفوظ محفوظ اب آپ بلیں کہ دس جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا انسان ہو سکتا دس جملے دس جملے کے معنی اور مفاہی ابھی تو میں کہہ رہا ہوں قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب محجزے دکھاتا رہیں گا قرآن دیکھئے ہر نبی کو اللہ نے خوم کیا بھیجا خوم ایمان بغیر محجزے کے نہیں لائیں مریکل کے تو اللہ تعالی نے چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا محجزہ مریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو محجزہ ثابت کر کے رہیں گا ہر ایج میں ثابت کریں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا شاعری کا ایج تھا قرآن نے ثابت کی ثابت کی اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگئے کہا قرآن نے ثابت کی آج سائنس اور ٹیکنولوجی قرآن ثابت کرتا ہے کل کوئی اور دور ہوں گا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اس کی دس آیتیں سورة القحف کی صحیح مسلم کی روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورة قحف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا یاد کرو سمجھو اس کو اس کے معنی محکم پر غور کرو فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے سورة قحف کی آخری دس آیتیں تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ رہیں گا پہلی دس آیتیں یاد کرنے والا آخری دس آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہیں گا یاد بھی کر لے یاد کرنا ہے مسئلہ نہیں اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ واللہ واللہ چونکہ تبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے ابو سعید خودیل عزم راوی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورة القحف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لئے خیامت کے روز نور ہوں گی مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لئے نور انڈیا سے وہاں پڑھ رہتا تو وہاں تک کتا بڑا نور رہیں گا جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لئے ثابت ہوں گا اور جس نے سورة قحف کی آخری دس آیتیں پڑھی فتنے دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچیں گا دس آیتیں یاد کر لی تو بھی بج گیا آخری دس آیتیں پڑھ لی تو بھی بج گیا ٹھیک ہے اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا مانعہ ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے دس بات کی بھی پڑھ لے انشاءاللہ انسان محفظ ہے اسی طرح جمعہ کے روز سورة قحف کی تلاوت کرنے والے کے لئے دو جمعہ کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے دو جمعہ کے درمیان روشن نور ہوتا ہے ہاکیم اور بیعقی کی روایت ہے اسی طرح سورة قحف کے بعد